چھاتروں کو فرضی ڈگری دینے کے آروپوں سے گھری ہمگری زی یونیورسٹی پر یونیورسٹی کی آر میں گھوٹا لے کے انجام دینے کا آروپ لگ رہا ہے ہمگری یونیورسٹی پر آروپ ہے کہ غلط جانکاری دے کر اس نے بینکوں سے کرونوں روپے کا لون لیا اور اتنا ہی نہیں یونیورسٹی کے نام پر گلوبل ڈپوزٹری کے ذریعے ایک سو دس کرون روپے جھٹائے گیا ہمگری یونیورسٹی کے فرضی وارے کا بیواد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سوشل نیٹورکنگ سائٹ پویٹر پر ہیشٹیگ فرضی ڈگری سکیم ٹاپ تھری میں ٹرینڈ کرنے لگا دہرہ دون اسٹھت ہمگری زیو یونیورسٹی کے فرضی وارے کی خبریں اب چاروں طرف پھیل چکی ہیں آروپ ہے کہ یونیورسٹی کی آر میں ڈگری اور زمین کا گھوٹا لہ کیا گیا یونیورسٹی کے پورو وائس چانسلر ابشیک اسثانہ نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر ہمگری زی یونیورسٹی کے بارے میں کئی بڑے خلاصے کیے ہیں اس حلف نامے کے مطابق ہمگری زی یونیورسٹی نے غیر قانونی طریقے سے گوبا کے ودیہ وردن انسٹیوٹ کو میڈیا اور کریٹیو آرٹس جیسے کورسیں شلانے کی مانتہ دے دی مانتہ دینے پر سوال کھڑا ہونے کے بعد سی بی آئی نے یونیورسٹی اور انسٹیوٹ کے خلاف جان شروع کر چارج شیٹ فائل کی اتنا ہی نہیں آروپ ہے کہ زی لرن لیمیٹیٹ نے ہمگری زی یونیورسٹی کے بارے میں غلط جانکاریاں دے کر گلوبل ڈپوزیٹری کے ذریعے 110 کروڑ روپے جھٹا لیے ہمگری زی یونیورسٹی پر آروپ ہے کہ یونیورسٹی اور زی کی ادھکاریوں نے پنجاب نیشنل بینک کے ادھکاریوں کے ساتھ 60 گانٹ کر بینک سے 70 کروڑ کا لون پاس کروا لیا ایسیل اور زی سمہو کے مالک سبحاش شندرہ ہمگری زی یونیورسٹی کے کئی ورشوں تک چانسلر رہے ہیں سبحاش شندرہ ابھی اس وشویدیالے کے پیٹرن بھی ہیں یو جی سی کے مطابق یونیورسٹی کو اتراکھنڈ کے باہر سنٹر کھولنے کی انومتی نہیں ہے لیکن آروپ ہے کہ یونیورسٹی نے دیش کے 12 راجیوں میں 39 سنٹر کھول کر آن لائن کورسے شالو کیے آروپ ہے کہ یونیورسٹی کے چانسلر رہے سبحاش شندرہ کی کمپنی زی انٹرٹینمنٹ نے کارپوریٹ سوشل رسپونسبلٹی کے تحت 9 کروڑ روپے ہمگری زی یونیورسٹی کے کھاتے میں جمع کر ٹیکس کی چوری کی ہمگری زی یونیورسٹی پر لگے آروپوں پر یونیورسٹی کی صفائی ہے کہ اس پر لگائے گئے سبھی آروپ غلط اور آدھار ہین ہیں وشویدیالہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی فرضی وارا نہیں کیا ہے ٹیم نیوز ورلڈ انڈیا